اسلام علیکم میں ہوں بٹینس ملیک ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گارننگ ویڈ اے بی آج کا میرا ٹوپک ہے فالسہ پلانٹ کے اوپر کہ ہم اس کو کیئر کیسے کر سکتے ہیں کن کن طریقوں سے اس کو گروہ کیا جا سکتا ہے کون سا فرٹی لائزر دے سکتے ہیں اور کون سا پوٹی مکس اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے فالسہ کا پلانٹ ایک کمپلیٹ آوڈور پلانٹ ہے اسی لیے اس کو ایسی جگہ گروہ کیا جاتا ہے اگایا جاتا ہے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی ملے اور اس پہ اچھے سے فروٹنگ ہو میں نے بھی اسے کیاری میں لگایا ہوا ہے اسے آٹھ سے نو گھنٹے کی روشنی ملتی ہے سورج کی فالسہ کی ہارڈ پرونی دسمبر میں کی جاتی ہے اور بہار کے موسم میں پندرہ فروری کے بعد اس پہ نئی نئی شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہر شاخ پہ اس پہ پھر زیادہ سے زیادہ فال لگتا ہے میں نے اس کی ہارڈ پرونی دسمبر میں کی تھی اور بہار کے موسم میں اس پہ نئی نئی شاخیں نکلنا شروع ہو گئیں اور اب اس پہ یہ پھول لگے ہیں پھول کھلنے کے بعد اس نیچے سے فالسہ نکلے گا جتنا زیادہ یہ بوشی ہوتا جائے گا اور جتنا زیادہ یہ پرانا ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس پہ فال لائے گا دو سال کے بعد جب پہلی بار اس پہ فال لاتا ہے تو اتنے زیادہ فالسہ نہیں لگا ہوتا لیکن جیسے جیسے یہ عمر میں بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس پہ زیادہ سے زیادہ فال لانا شروع ہو جاتا ہے ٹائم ٹو ٹائم اس کے ہارڈ پروننگ کرتے جائیں تو یہ اور زیادہ بوشی ہوتا جاتا ہے فالسہ کی پروپگیشن کے بعد کریں تو اس کو دو طریقوں سے اگایا جا سکتا ہے یا تو آپ اس کو سیڈ سے گرو کر سکتے ہیں یا پھر اس کی کٹنگ لگائی جا سکتی ہے سیڈ سے لگائے ہوئے پودے کو گرافٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی وہ دو سال کے بعد خود ہی پھل پہ آ جاتا ہے اور اس کی ائر لیرنگ بھی نہیں کی جا سکتی اس کو صرف کٹنگ اور سیڈ سے ہی گرو کیا جا سکتا ہے پوٹی مکس کی بات کریں تو اس کو ویلڈرین سوائل پسند ہے جس میں بھالو مٹی شامل ہو اور اس میں کمپوسٹ ایڈ ہو آپ 80% بھالو مٹی اور 20% کمپوسٹ کے کمپوسٹ کے کمپینیشن میں بھی گرو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھے ریزلٹ کے لیے اسے زمین میں سوائل میں ہی لگائیں تو یہ زیادہ فروٹنگ کرے گا یہ جو میرا فالسے کا پودا یہ بھی میں نے سیڈ سے ہی اگایا تھا اور یہ 4 سال گمر کا ہے پہلی دفعہ اس نے بہت کم فروٹنگ کی تھی لیکن اب آپ کے سامنے یہ کتنی زیادہ اچھے سے فروٹنگ کر رہا ہے اور یہ اس کی زیادہ فروٹنگ کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کی ٹائم ٹو ٹائم ہارڈ پروننگ کی اس سے یہ بوشی بنتا گیا اور اس پہ اور زیادہ فروٹنگ آتی گئی بہترین ریزلٹ کے لیے آپ اسے این پی کے دے سکتے ہیں فٹیلائزر میں اور کاؤڈنگ کمپوسٹ دے سکتے ہیں این پی کے ہر بیس دن کے گیپ سے دے سکتے ہیں اور کمپوسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وارٹنگ اسے تب ہی کریں جب آپ کو سوائل ڈرائی فیل ہو تب آپ اس کو وارٹنگ کریں اور فل سان لائٹ پر گروہ کریں اس پہ نیم آئل کا سپریہ کرتے رہیں ہر مہینے ایک بار اس پہ نیم آئل کا سپریہ کریں ایک دی سپون نیم آئل ڈیل لیٹر پانی کی بوتل میں اچھے سے مکس کر کے اور اس کے پتوں پہ شابر کریں